دوستو میرا نام راشد زہیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا نیوز چینلنج جس کا نام ہے نیوز نائن ٹی وی آپ سے گزارش ہے کہ آپ تھوڑا جلدی جلدی جڑ جائیے اسرائیل اور انڈیا کے اندر مہاراز جھارکنڈ میں جو چناؤ ہوئے ہیں اس کی اپ ڈیٹس آپ کو دینے جا رہا ہوں پہلے میں کہاں کی خبریں سناؤں آپ خود بتائیے مہاراز چناؤں کی سنیں گے کیا اس پر تو بہت تفسرہ صبح سے ہو رہا ہے اسی وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا پایا آپ لوگ اگر مہاراز کی یا انڈیا کی خبریں سننا چاہتے ہیں تو ایک دو لوگ لکھ کر بتائیں کہ سنیں گے پھر اس کے بعد اسرائیل کی خبریں آپ کو بتاؤں گا دو تین حملے بیروت پر بڑے زبردست کی ہیں اسرائیل نے پوری بلڈنگ کے زمی دوز ہو گئی ہیں اور ہزباللہ اس نے ایک حملہ کیا ہے بارڈر پر اور وہاں پر آ کر کے اس نے اسرائیل کے کچھ سینکوں کو مار ڈالا ہے تو وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں چوہتر لوگ جل گئے ہیں کچھ اور لوگ جل جائیں گے تو اپنی بات کو شروعات کروں گا کچھ سکرین شورٹ بھی ہیں میں کبھی کبھی کیا کرتا ہوں کہ یہ جو ویڈیو بناتا ہوں شواہد کے لیے ایویڈنس کے لیے میں اس کو ایڈیٹ کر آکے اپنے ایڈیٹر سے اس کی شورٹ لگواتے تھا ہوں دوبارہ کچھ لوگ کہتے ہیں دوبارہ دوبارہ چونکہ لائب میں زیادہ لوگ جان نہیں پاتے ہیں ویڈیوز میں جا پاتے ہیں اور اسی کا جو ہے کیا کہہ سکتے ہیں اس کا اشارہ جاتا بھی ہے یوٹیوب پر تو اس کو میں دوبارہ سے بنوا کے لگوا بھی دوں گا لیکن فیلحال میں آپ کو بتانے چاہتا ہوں کہ مہاراست کے اندر یشونت راو چہان بہت بڑے نیتہ چیف فنسٹر بھی ہوئے ہیں وہ وہاں پر جو ہوئے ہیں دوستو آپ کو میں بتاؤں کہ وہ بھی ایسا کارنامہ نکر دکھا پائے بہت بڑے بڑے نیتہ ہوئے ہیں شرائط پاوار سے بڑا نیتہ اس وقت کون ہے وہ بھی اتنا بڑا کارنامہ نے دکھا پائے کہ سوہ دوستو سے سیٹو سے زیادہ مہایوتی یعنی بی جے پی کے گھڑ بندن کو آ گئی ہے اب اس کی وجہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ شندے نے بہن کی یوجنہ جو پندرہ سور پرمند دیا گیا تھا اس وجہ سے ہے لیکن ہندوستان کے اندر یا باہر کے اندر کسی بھی ایک پترکار نے یا کسی بھی ایک پول نے یہ نہیں بتایا کہ اتنی لمبی جیت مل جائے گی چونکہ اتنی لمبی جیت تو اندرہ گاندی کے بعد میں راجی گاندی کو چار سو پچیس سیٹو کی بھی لی تھی تو کیا اندرہ گاندی جیسا اسسینیشن تو ہوا نہیں ہے مہاراست میں جو آپ کہیں کہ بدلاؤ کی یا پھر بہنوں کو اتنا پندرہ سور پر مہینہ ملا کہ شندے جو تھوڑے سے جگہ کے نیتہ ہیں وہ پورے ہندوستان پورے مہاراست کے اندر چھا گئے اس کا مطلب کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تو بات ہے اب چونکہ ثبوت ہمارے پاس ہے نہیں اس لیے ہم آپ کو بتا نہیں سکتے کہ صاحب وہاں پر ای وی ایم میں گڑھ بلی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے چونکہ ہمارے تو ڈاٹا یہ کہہ رہا تھا کہ تیس بہتیس پرسنٹ جو مہاراٹہ ہیں پندرہ پرسنٹ کے غلی مسلم ہیں اور کچھ دلیت ہیں یہ مل کر کے شاید ایک سو پچاس پچپن سیٹے ہیں ماہ یوتی نہیں یہ لے کر آ جائے گا لیکن بہرحال ہوا یوں ہے کہ وہاں پر ایک ایسی جیت جس کے بھارتہ انتہ پارٹی کے نیتا بھی امید نہیں کر رہے تھے بلکہ فرنویس تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ساتھوں کے ساتھ جیت لیں گے اپنی خود کی سیٹ بڑی مشکل سے بچ پائیے فرنویس کی ورنہ دوپیر ہارنے کی خبریں تھی تو ایسا کیا کر دکھایا اس کی وجہ شاید اڈانی کا استیک ہے وہاں پر دھاراوی کا پروجیکٹ ہے مہاراز جو ہے وہ والد جی راجدھانی ہے بھارت کی موجی جی یا بھارتہ انتہ پارٹی کسی بھی صورت میں اس کو گوانہ نہیں چاہتے تب اس میں کھیل کیا ہوا ہے کوئی ثبوت کسی کے پاس نہیں ہے ای وی ایم پر سب کا شک جاتا ہے لیکن بہت بڑے لیبل پر پیسہ بھی باتا گیا اس میں بھی کوئی لیکن اس کے باوجود بھی اتنا زیادہ ووٹ پرسنٹ پندرہ پرسنٹ کا ووٹ پرسنٹ صبح تھا جب میں دیکھ رہا تھا تو پندرہ پرسنٹ دو اہدار چوبیس میں ابھی چنا ہوئے لوگ صبح کے اس کے اندر اکتیس سیٹے ماں وکاس اگالی نے جیتی ہیں دوستو اور اس کے اندر ہوا یوں ہے کہ آدھا پرسنٹ صرف آدھا فیصد کا فرق تھا ووٹ پرسنٹیج میں یہاں پندرہ پرسنٹ کا فرق ہو جاتا ہے اگر ساری مہلاؤں نے بھی ووٹ دے دیا ہے تو زمین پہ تو نظر آتا خود میں ممبئی گیا میں نے وہاں دیکھا حالانکہ گیا تو میں کسی اور کام سے تھا لیکن وہاں پر ایسی کوئی بیار نہیں بہہ رہی تھی فرن نویس کیا بی جے پی کی موڈی جی تو چودہ تاریخ کو باگ کڑے ہوئے تھے تو واقعی بڑی بات ہے لیکن جھارگڑ میں ہیمن سورنٹ جیت گئے ایسا لگتا ہے کہ ہیمن سورنٹ کو جتا دیا گیا پورے دیش میں یہ بتانے کے لیے کہ نہیں گھپلے تو ہم کریں گے لیکن اس طرح سے جو ایکسپ ہو جائیں جارگڑ بھی اگر اسی پرکار سے وہ جیت لیتے تو پتہ چلتا کہ حالات خراب ہو گئے لوگوں کو اور زیادہ شک پیدا اتنی بڑی جیت کے لیے زمین پر ایک آندولن ہونا ضروری ہوتا ہے ایسا آندولن کوئی بھی نہیں تھا سرکاریں بدلنے کے لیے تو اتنا بڑا ڈراسٹک چینج ہو سکتا ہے اسی سرکار کو دوبارہ واپس لانے کے لیے لیکن اس میں بھی کوئی دور آئی نہیں کہ پندرس روپے کی جو رقم ہے نا بڑی مسئلہ ہے غربت میں زندگی جی رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی میں بتاؤں دو سو پچیس کے دو گلے کے نیچے کوئی اتر نہیں رہا ہے گوڈی میڈیا برابر یہ بتا رہا کہ دیکھیں صاحب بہن یوجنا نے یہ کام کر دکھایا ہے بی جے پی کے چل گیا ہے آر ایس اس کا کٹو بٹو کو نعرہ چل گیا ہے ایسا کچھ نہیں چلا ہے دراصل بات یہ ہے کہ اس جیت کو لے کر کے تو ہندوستان کے باہر بھی کوئی آدمی ایک آدمی ریپورٹر یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ اتنی بڑی جیت مل جائے گی جیت بتائی تو گئی تھی جو بکاؤ طریقے کے پولز ہیں انہوں نے شیئر بازار کو فلیکچویٹ کرنے کے لیے جیت کو تو بتایا تھا لیکن اتنی بڑی جیت مل جائے گی یہ نہیں بتایا گیا تھا خیر یہ تو مہاراز کے ارزارگن کی خبریں دوستو اب میں تولہ صاحب آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہاں پر کیا چل رہا ہے آپ میرے ساتھ بنے رہیے کچھ خبریں میں نے لی ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کہاں کہاں سے کیا کیا خبریں آ رہی ہیں ایران کی طرح یہ خبر دیکھئے یہ ایک بلڈنگ پر حملہ کیا گیا بری زبردست بیروت پر بلکل وہاں پر فوٹیج آئی ہے وہاں پر یہ باستہ منسپلٹی ہے بیروت کے اندر اس کو بہت زمی دوست کر دیا گیا ہے ایک خبر یہ آئی ہے دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے اندر کیا ہے کہ چالیس پرسنٹ جو ریزروسٹ ہیں جو اسرائیل کی آرمی کے تھے میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو وہ منع کر رہے ہیں کہ ہم جائے نہیں پائیں گے اور بہت سے جو ریگولر سولڈرز ہیں وہ انفٹ ہیں اور کنٹینیو نہیں کرنا چاہتے ہیں چونکہ سائیکلوجیک اور فیزیکل ان کو پریشانیاں ہو رہی ہیں جرنلسٹ اتی انجل اس نے یہ ایکسپوس کیا ہے جیسے کہ کلیم کیا جارہا کہ ہزباللہ کمزور ایسا نہیں ہے ان کو تیار کیا جارہا ہے لیکن وہ لڑنے کے لئے تیار نہیں ہے لیکن ایک بات میں بتاؤں دوستو جس طرح سے زمی دوز ہوتی بھی بیلڈنگیں بیروت میں نظر آ رہی ہیں جس طرح سے لاشوں کا امبار گازہ میں نظر آ رہا ہے گیارہ لوگ بیروت میں آج بھی شہید ہو گئے بائیس یا بیس کے قریب زخمی ہیں ایسی بیلڈنگیں تیل عبیب میں گرتی بھی دکھائی نہیں پتہ نہیں کیا بات ہے ان کے پاس ایسے میزائلز نہیں ہیں چونکہ یہ تو جب بھی پتہ چل پائے گا کہ اسرائیل کے اندر اقتصادی نقصان تو ہے سولجرز کی خبریں ہم بتا رہے ہیں مارے بھی گئے ہیں وہ درندے لیکن اس کے باوجود بھی وہاں کی جب تک بیلڈنگیں اس طرح کی تباہ نہیں ہوگی جیسا کہ اسرائیل کر رہا ہے سکون ملے گا نہیں انصاف پسند لوگوں کو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہاں پر جو ہے سی بیلڈنگ کی موت ہو جائے لیکن یہ زائنس درندے جو ہیں ان کو تو واقعی ورنہ نقصان جانی تو بیروت کے اندر اور گازہ کے اندر ہو رہا ہے اور دنیا اس کا تماشا دیکھ رہی ہے اور بھی خبریں دکھا دیتا ہوں میں آپ کو یہ خبریں اسرائیل نے جو کیا ہے اس میں اندر گیارہ لوگ مارے جا چکے ہیں ساٹھ اس کے اندر انجاڈ ہو گا جھو چکے ہیں ایک اسلامی ریسسٹنس کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ آیا انہوں نے بتایا کہ الموس تین گھنٹے سے صدرن جببین کے اندر ٹاؤن جببین ہے وہاں پر ان کی کنفرنٹیشن چل رہا ہے للائیاں چل رہی ہیں اور وہاں پر خائم ایریا کے ایریا ہے وہاں پر بھی انہوں نے کچھ حملے کیا ہے یہ خبر دیکھ لیجئے علماء الدین کے کورسپنڈنٹ نے بتایا کہ ساؤتھ لبنان کے اندر ہیوی کنفرنٹیشن چل رہا زبردست خیام کے علاقے کے اندر اور وہاں پر کئی ساری کیسولٹیز کی خبریں اسرائیلی درندوں کی ٹارگٹ آف در نیتانیاؤ یہ خبر دیکھ لیجئے یہ پرائی منسٹر کا ایک پرانا آدمی تھا جو نیتانیاؤ کے ساتھ رہا ہے اس کا بیان ہے کہ اسرائیلی ڈیلی کے جو ہیرٹز ہے اس نے بتایا یہ ہے کہ اسرائیلی پی ایم انڈر کے اندر جو کام کرتا ہے اس کے اندر آگ لگی پرائی منسٹر ایک ایسا پرائی منسٹر جس کے پاس کوئی کوئی باؤنڈریز نہیں ہے اس کے اردگرد اور وہ بتا یہ رہا ہے کہ اسرائیل کو زمی دوس کر دے گا نیچے لے آئے گا ٹارگٹ آف دا نیتان یاہو بیک گریو بگر فور دا اپوزیشن فالگ آئی سی سی ڈیسیزن وہ آئی سی سی جی کا جو ڈیسیزن آیا اس کے بارے میں لکھ رہا ہے یہ اس کے قریب آج میں تھا یہ ایک ٹارگٹ کیا گیا کمپلیٹی ڈسٹرائی کر دیا گیا اسرائیلی بیلڈنگ یہ ساری ریزیٹنشل بیلڈنگ ہے اسرائیل نے کیا ہے یہ باستہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا منسپلٹی وہاں پر حملہ ہوا ہے اور چار لوگ اور تیئیس لوگ انجڈ ہیں ایک جگہ دوسرا جگہ بیروت پہ حملہ ہوا ہے ایک حبر میں اور بتا دیتا ہوں گیارہ اسرائیل نے جو ہے گیارہ بھی تک ریڈ کر دی ہیں جمعے سے لے کے اب تک دو سو چھے اٹیک ہوئے ہیں امریکہ کی طرف سے امریکہ کے اندر جو بیڑے کھڑے ہیں اس کی طرف سے دو سو چھے اٹیک ہو چکے ہیں میڈیلیسٹ میں اس کے اندر یہ بتایا جاتا سیونٹی نائن تو اٹیک کیا اس نے عراق میں ایک سو پچیس سیریا میں کیا ہیں اور دو جورڈن میں کیا ہیں یہ پینٹاگن نے بتایا ہے پھر کہتا ہوں میں لڑائی میں نہیں ہوں رشیہ نے جو وہ میسائل مارا ہے وہ کجاکستان سے اوپر گزرتا ہوا آیا اس کا نام اورشینک رکھا ہے ہائپر سونک میزائل اورشینک کہتے ہیں ایک بہت مضبوط نٹ ایک دانے کو جو نٹ بہت مضبوط ہوتا اس کو کہتے ہیں شاید یہ بائیڈن کی طرف سے بیان آیا ہے دوستوں میں بتا دیتا ہوں بائیڈن کے جو افیشیل نے اس نے کہا بائیڈن جو ہے وہ نیوکیلر ویپنز یوکرین کو واپس دینا چاہتا ہے جو تب واپس لے لیے گئے تھے جب سوویت یونین ٹوٹا تھا اس منافقی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو اور یہی بات بتا رہا ہے کہ اندر پروف آف دا نیٹو انڈ بائیڈن آر ریڈی گو ٹو آل دا وی ٹو نیوکیلر وار بائیڈن اور نیٹو یہ چاہتا ہے کہ اس کو کہتے ہیں رشیہ کو نیوکیلر وار کے اندر دھکیل دیا جائے اور وہ یوکرین کو وہ تمام جو پہلے تو یہ یو ایس ایس آر میں تھا نا ٹوٹ گیا تھا کجاکستان اوچبیکستان یہ دنیا بھر کے سب اس کے ٹوٹ گئے تھے یوکرین کی جو وہاں پر نیوکیلر پاور تھی وہ واپس دینا چاہتا ہے بائیڈن یہ دیکھ لیجئے یہ برٹین کے طرف سے ایک طرف تو وہ لڑتا ہے جا کر ہوتی سیر دوسری طرف یہ کہہ رہا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ اگر وہ وہاں پر آتا ہے تو نیتن یاؤ کو گرفتار کر لیا جائے گا یہ پھر وہ درندہ آ گیا ہے یہ ٹرمپ پارٹی کا وہ ہے سانسد وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ لنسے گرام اس کا نام ہے یو ایس کی جو الائیز ہیں وہ نیتن یاؤ کو اریس کرتے ہیں جیسا کہ جرمنی فرانس کیا چکا ہے ان کے اوپر بھی سینکشن لگا دینے چاہیے یہ پہلے سی بھی ہوں سے شٹی نکالتا رہا ہے اس کی کوئی بات کا بہت زیادہ نہیں ہے آپ کو خبر بتا دیتا ہوں کہ ایک سو پچاس کلو گرام سونا یہ ریسسٹنس کو دیا گیا ایران کی طرف سے اور گزہ کے اندر لوننے والے مجاہدین کو یہ خبر بہت انپورٹنٹ دکھا رہا ہوں میں آپ کو یہ یہ وائلنڈ کلیشیس چل رہا ہے اسرائیلی سولجرز کے بیچ میں اور حضب اللہ کے بیادہ ریجن لیبنان میں اس کے اندر حضب اللہ نے یہ بتایا کہ بہت سارے کلڈ لارج نمبر اف دا اسرائیلی سولجر یہ مارے گئے ہیں یہ دوستوں کل سے لے کے اب تک کی خبریں ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں باقی بھارت کی خبریں تھی میں نے آپ کو بتا دی ہیں مہاراست کے چناؤں سے واقع دھکا لگا ہوگا لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں پہلے بھی بھارت زینتہ پارٹی کی سرکار تھی اب بھی بھارت زینتہ پارٹی کی سرکار آ جائے گی سرکار لانا لے جانا خدا کا کام ہے اللہ کا کام ہے آپ پر میرا تو صرف کوشش ہے ہم کوشش کر سکتے ہیں وہ لوگ ترہ ترہ کے معاملے بن رہے ہیں خالی ارجنٹینہ سی وی ٹن تک کے اندر دخشل پنتی سرکاریں آ رہی ہیں اٹلی میں سرکاریں آ گئی پوری دنیا کا نظام بدل گیا ہے سو کے قریب میں آپ سے اسی بی آیاسی کہتا تھا سو کے قریب دیشوں کے اندر اس سال میں چناؤ ہوئے ہیں وہاں پہ ستر اسی پرسنٹ کے قریب جو آئی ہیں سرکاریں وہ اس پرکار کے آئی ہیں جو دخشل پنتی ہیں جو اسلام کو لے کے تنگ نظریہ رکھتے ہیں ٹرم کے اندر جتنے بھی لوگ چنے جا رہے ہیں سارے کے سارے اسرائیل پروں لوگ ہیں جو گازہ اور ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتے ہیں ایسے ایسے درندے لوگ ہیں لیکن آپ کو اور مجھے کوئی پرواہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہمیں خبر ہی نہیں ہے ہم خبروں کو بھی نہیں سنتے ہیں ہم دنیا اور آخرت سے باخبر نہیں ہیں کچھ لوگ دنیا سے اگر باخبر ہو جاتے ہیں تو وہ اتنے ہو جاتے ہیں کہ اللہ کو بھول جاتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اتنے زیادہ منہمک ہو جاتے ہیں عبادتوں میں کہ ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ دنیا کے اندر بھی کچھ کام کرنے ہوتے ہیں حالانکہ عبادتوں سے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے لیکن عبادت کا ہی حصہ ہے دکان کا کرنا عبادت کا ہی حصہ ہے پڑوسی کی مدد کرنا عبادت کا ہی حصہ ہے معاشری زندگی کو شاندار بنانا آپ لوگ اگر میں پانچ وقت کی نماز پڑھ کے سوچ دیتے ہیں ہمارا فریضہ پورا ہو گیا نہیں یہ میرے اور اللہ کا معاملہ ہے اصل میں دنیا کے اندر جو تمام معاشری زندگی ہے نا اس کو اس طرح سے جیتی ہیں کہ نظر تو اللہ پر ہی رہنی ہے لیکن اپنے تمام معاملاتوں کو اسلام کے مطابق ڈھالنا ہے اس کے اندر مضبوط بھی ہونا ہے جسم کا بھی ہمارے پر حق ہے ہماری نیند کا بھی ہمارے پر حق ہے پریوار کا بھی حق ہے پڑوس کا بھی حق ہے اب بات یہ ہے کہ کبھی ادھر گر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں بیلنس والی زندگی ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے بات یہ ہے دوستو تمدن توفف تفتنی کلام ایک شیر ہے شاعر کا تمدن توفف تصوف فتنی کلام تمام بڑے شوق سے سن رہا ہے اجم تمام پھر اس کے بارے میں میں بعد بتاؤں گا لمبا ویڈیو ہو گیا ہے شیر میں نے کیوں سنا دیا ہے دوستو بات یہ ہے کہ حالات بہت سازگار نہیں ہیں دنیا کے اندر گزہ اور اسرائیل کے اندر تو ہے نہیں لیکن ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے ہی ان بھیڑیوں میں سے کوئی ایسا بھیڑیا نکالے جو باقی بھیڑیوں کو کھا جائے مجھے رشیہ کے اندر سے ایسی چیز میں نظر آتی ہے لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو اور میرا قردار اچھا ہوں ضرور ہونا چاہیے اپنے قردار کو آئینہ کر لے ساپ شیشے پہ چلا نہیں کرتا بھولا کتہ جو ہوتا ہے کسی کا بندواہ اس کو کوئی پڑوسی مارتا نہیں ہے چونکہ وہ کسی ایک آدمی کے ہاتھ میں اس کا پٹا ہوتا ہے اس کتے کو بھی وہ حفاظت اس پرکار سے کرتا جیسے وہ اپنی اولاد کی تو آپ کیا سوچتے ہیں اللہ تعالی نے دنیا کے اندر انسان کو بھیجا مسلمان کو بھیجا اس کو بے آروں مدددار چھوڑ دے گا لیکن ہمارا پٹا تو اس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے ہمارا پٹا کس کس کے ہاتھ میں ہے کبھی جج کے کبھی وکیل کے کبھی ناکٹر کے کبھی انجینئر کے کبھی پڑوسی کے کبھی اپنا چھوٹے چھوٹے سے مفاد حاصل کرنے کے لیے جن کو استنجا کرنے کی تمیج نہیں ہے ایسے نیتاؤں کے لیے ایک بہت بڑے نیتا مجھ سے ملنے کے لیے بیچ میں ایک صاحب آئے وہ بولے کہ ملنا چاہتے ہیں ایسے ایسے آپ چاہیں تو بات کر سکتے ہیں میں نے ٹھیک ہے بات کر کر امریکہ ہمیں ہیں ابھی آ جائیں گے ملاقات کر لیں گے مہینوں میں نے فون نہیں کیا بولے آپ نے بتایا نہیں مگر جب آپ کو ضرورت ہو کہ آپ بتا دیں ملاقات کر لیں گے ملاقات میں کیا حرج ہے میں تیری لائن میں کیوں لگوں میں تو کلمہ گو ہوں میں تو اپنی آبارے میں جانتا ہوں نا کہ میرے دولت کیا ہے آپ نے ہم نے اپنی دولت ہی تو ختم کر دی اپنی پوزیشنی کو تو محسوس کرنا بند کر دیا ہے ورنہ ایک ایمان والا جس کے بارے میں ہم بزرگوزوں سنتے ہیں کہ جب تک باقی رہے گا دنیا کا نظام چلتا رہے گا لیکن ہم تو دراصل نظام جو فلحال وقتی طور پر ان لوگوں کے ہاتھ میں جنہیں استنجہ کرنے کی تمیز نہیں ہے ان کے ہاں لائن میں لگے ہوئے ہیں مداردہ بات کے کندر کی ایک جگہ ہے بھارت جنتا پارٹی کا کینڈیڈیٹ جیت گیا ہے بہیمانی سے جیتا ہوگا لیکن بہت سارے مسلمانوں نے ووٹ دے دی ہے بھارت جنتا پارٹی کی گلیوں کے اندر مسلمان کتے کی طرح کھڑے ہوئے ہیں بھائیو میں کہہ رہے نہیں کرنا پڑتا ہے ارے بھائی چھوڑیے ایک بات اور بتا دوں ایک چوکھٹ پہ جھکے سر تو سکو ملتا ہے ایک چوکھٹ پہ ایک ہی چوکھٹ پہ ایک چوکھٹ پہ جھکے سر تو سکو ملتا ہے بھٹکتے ہیں وہ لوگ جن کے کئی خدا ہوتے ہیں آپ کو خبر اگر اچھے لگتی ہے برائے کرم چینل کو سبسکرائب کریں چینل کا جو بٹن ہے لوگ کہتے ہیں صاحب آپ کا بٹن نہیں مل رہا ہے جوائن کا راشی زہیر اوفیشل پہ جوائن کا بٹن نہیں ہے نیوز نائن ٹی وی پر ہے اس پر آ جائیے پیسے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے بھائی آپ میمبر بن جائیے میں دو چار دن اور کہہ رہا ہوں اس کے بعد میں کہنا بند کر دوں گا یاد رکھیے گا میری بات چونکہ اگر میمبرز نہیں بنے لوگ اکھٹے نہیں ہو الگ الگ جگہوں سے میرا مقصد پورا نہیں ہوتا تو تو جیسا چاہے وہ کر رہا ہے پہری رات انشاءاللہ حاضر ہوتا ہوں جائے ہن